جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر زلت چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح و سالم تھے جب قیامتوں کے لیے دن اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی تو وہ پنڈلی کی وجہ سے میدانِ محشر چمک اٹھے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائے گا تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کرتے تھے نا تو وہ بے ساختہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے خدا کو سامنے دیکھ لیں گے تو سجدے میں گریں گے نا اچھا اب جو اللہ کے مجرم تھے دنیا میں جو نماز نہیں پڑتے تھے دنیا میں خدا کو سیریس نہیں لیتے تھے وہ بھی سجدے میں گرنا چاہیں گے لیکن بحاری کے الفاظ ہیں کہ ان کی جو کمر ہے نا وہ تختہ بن جائے گی چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا وہ کمر کے میں سوال پتہ ہیں جواب دے لیں گے نا یہ وہ دلیل ہے اس کی سجدہ تو وہ بھی کرنا چاہیں گے لیکن وہ کمری ٹیڑی ان کی سیدھی رہ گی یوں تیڑے کاری نہیں سکے گی تو اس دن سے پہلے اللہ کے سامنے جھک جائیں کہ جب کمر تختہ بن جائے گی